موسیقی اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش عام دیت میں ہوں مریم زفر میں ہوں تاریخ مطین سب سے پہلے آپ کی ہٹ لائنس خیور پختون خان میں آمن دشمن پھر سر اٹھانے لگے دیرہ اسماعیل خان نشانہ بنا دہشتگردوں نے پولس وین پر گولیاں برسا دیں ایس ایچ او سمیت پانچ اہلکار شہید تین زخمی واقعی کے بعد فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن وزیراعظم عمران خان سے اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ کی ملاقات دہشتگردی اور شدت پسندی سے نمتنے کے امور پر تبادلہ خیال راہی شریف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سے بھی ملے اہم امور پر بات چیت ہوئی چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی جارہانہ پوزیشن شہباز شریف کو ہٹانے کی صورت میں قومی اسیملی جیم کرنے کی دھمکی دے دی خرشید شاہ نے چیلنج کیا کوئی تحریکے ادم اعتماد لا کر تو دکھائے حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام عمران خان اسیملی میں بھی کنٹینر کی سیاست کر رہے ہیں پی اے سی کی ممبرشپ کے خواب دیکھنے والے شیخ چی کو راجہ جی کی بھی مخالفت کا سامنا کہتے ہیں وزیر ریلوے کو رکن بنانے کی ضرورت نہیں شہباز شریف جہاں غلط کام کریں گے انہیں روک لیں گے جالی اکاؤنٹس کیس میں نیب ان ایکشن سابق صدر آصف علی زرداری فریال ٹالپر اور وزیرہ لزن مراد علی شاہ کی طلبی کا فیصلہ بیانات ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سوال نامہ بھی تھمایا جائے گا تاریخ کا حتمی اعلان نہیں ہوا پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں تحریک انصاف کے لیے نئی پریشانی مسلسل غیر حاضری پر وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ شوکت یوسف زی سمیر 26 کارکنوں کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم صدر اور وزیر اعظم کی بریت کا معاملہ اندہ سمات پر سنا جائے گا کراچی میں گیس بہران عذابے مسلسل سنتوں سے لے کر گھریلو سارفین تک کوئی محفوظ نہیں سی این جی سٹیشنز پر بھی سیل بند کے بورڈ سوئی سدن گیس کمپنی نے پریشر میں کمی کا بہانہ بنا کر ذمہ داری سے جان ٹھوڑا لی شہریوں کا حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ کراچی پولیس مبینہ مقابلے کے بعد غیر انسانی سلوک کی بھی سپیشلسٹ مبینہ ڈاکو کو گولیاں مارنے کے بعد ہیرو بننے کی کوشش اہلکار سڑک پر تڑپتے شخص کو ہسپتال پہنچانے کی بجائے ویڈیو بناتا رہا ایس ایس پی ویسٹ آپ نیوز سے گفتگو میں عمل درست قرار دیتے رہے خاص مہمان کا خاص استقبال سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تاریخی دور پاکستان کی تیاریاں زر و شور سے جاری شہزادہ محمد بن سلمان کے ہمراہ بارہ سو افراد پر مشتمل وفت آئے گا ذاتی فرنیچر ورزش کا سامان اور باورچی بھی ساتھ ہوں گے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کابس فوج نے ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ریاستی دہشتگردی کے خلاف گاندی کالج کے طلبہ کا احتجاج پاکستان زنداباد کنارے برسلز میں بھی انڈین سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا کانیڈا میں آئیس فیسٹیول میں ایک سے بڑھ کر ایک شہکار فنکاروں کے فن پر دیکھنے والے داد دیئے بغیر نہ رہ پائے موسیقی